اور کئیوں کو ہدھر مار گرایا گیا ہے آم لرائی لرائی دیکھیں کون جتا ہے سیما پار آتنگ کے خلاف دیش کا سیما پار ایکشن ان کاؤنٹر ٹیرریسٹ اوپریشنز کے دوران آتنگ وادی اور ان کے سمرتکوں کو بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے اور کئیوں کو ہدھر مار گرایا گیا ہے آتنگ کا بدلہ چھپن انچ والا پاکستان کے حکمران سن لے ہمارے اٹھارہ جوانوں کا بلیدان بیکار نہیں جائے گا ہمارے سرکشہ بل کے جوانوں کو ہم سلام کرتے ہیں اگر ہماری فوج نے ہماری آرمی نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے تو پورا دیش ان کے ساتھ یہ ہمارا حق ہے جو بھی ہمارے سینکوں کو پر حملہ بولے گا اور ہمیں پورا حق ہے ان کے بیسز ڈسٹرائی کرنے کا ان کے ایڈمیسٹریٹیڈ ڈمپ ڈسٹرائی کرنے کا انڈیا کا ایکشن کھون کا بدلہ کھون یہ صبح کے پیر میں جو رات کا یعنی الیس صبح کے وقت یہ سارا واقعہ ہوئی ہے اور یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہوں نے کیا ہے چار گھنٹے کے آپریشن کی پوری کہاری اور یہ آتنگ کی حملے کے دس دن بعد دیش میں دس شہرے کا محول ہے ایسا اس لیے کیونکہ ہمارے جوانوں نے آجادی رات کو سیما پر گھس کر آتنگ کے دشنن کا دہن کر دیا انڈیا نارمی کے پیرا کمانڈوز نے پاکستان ادھکرت کشمیر میں سات آتنگ کی کیمپوں پر حملہ کر کے کاریب 35 آتنگ کی مار کر آئے یہ حملہ کیسے ہوا اسمبلے کا پلان کب اور کہاں تیار ہوا اس کی پوری کہانی آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں چار گھنٹے کے آپریشن سیما پار کی پوری کہانی دیکھئے اس ریپورٹ میں ڈلی سے ممبئی اور پٹنا تک پورا دیش جشن میں ڈوبا ہے ہندوستان کی سرکار سینا جنتا اور سبھی راجنیتک پارٹیاں ایک ساتھ آپریشن سیما پار کی کامیابی کی خوشی منا رہی ہیں بدھائی دی ہے اپنے پورسز کو آرمی کو کہ انہوں نے بہت اچھی طرح سے اس آپریشن کو انجام دیا لیکن ہماری پولیسی سپشٹ ہے اگر آتنگ بات ہوگا تو ہم بات نہیں کریں گے اور سب سے پہلے آتنگ بات پہ ہی بات کریں گے اور اس سنیم کو کوئی ہماری کمزوری نہ سمجھے سوچ کر ایک قدم ڈالا گیا ہے کہ سینا نے آج الوچی پار کر جس طرح سے آتنگوں کے آڈوں کو ادھوستے کر دیا دھوستے کر دیا ہے اس پورے جانکاری کے پسچات ہم سب بھارت کے نوازی پہلے تو اپنے آرمی کے جاواز جوانوں کا جاواز سپاہیوں کا جنہوں نے اپنے جان کو ہتھیلی میں رکھ کر اس پرکار سے دیش کو بچانے کا کام کیا ہے ان کو سلام کرتے ہیں ہملہ کس چیز کا تھا یا کس سے تھا آتنکوادیوں سے تو بدلہ ہم نے کس کے خلاف لیا آتنکوادی لانچ پیڑ کے خلاف تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بلکل اپروپریٹ یا بلکل صحیح جواب تھا جواب تو دینا تھا ہم چپ تو نہیں بیٹھ سکتے تھے پاکستان میں ماتم پسرا ہے ہندوستان پر پارمانو بم سے ہملہ کرنے کی دھمکی دینے والے پاکستان کے رکشہ منتری کا گلہ سوک چکا ہے فائر ہوا پانچ سیکٹرز میں جس میں لیپا بھی تھا بمبر بھی تھا اور تین اور لوکیشنز کے اوپر لائن اف کنٹرول پر انہوں نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ہمارے دو فوجی شہید ہوئے ہیں اور نو فوجی زخمی ہوئے ہیں پاکستان کے رکشہ منتری نے مانا کہ بھارت نے پیوکے میں سرجیکل سٹرائک کی پاکستان کے پردان منتری نواز شریف نے کہا بھارتیے سرکشہ بلوں کے اس حملے کی پاکستان نندہ کرتا ہے جس میں ہمارے دو سینک شہید ہو گئے ہیں لیکن پاکستانی سینہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اب بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بھارتیے سینہ نے سرجیکل سٹرائک کی ہے پاکستانی ائر فورس کا دعویٰ ہے یہ سرجیکل سٹرائک نہیں تھی اور ہم ایسے کسی بھی حملے کے لیے تیار ہیں بھارت نے اوری آتنگ کی حملے کے ایک دن بعد ہی پاکستان کو آتنگ کے خلاف بڑے حملے کا اشارہ دے دیا تھا آتنگ وادی اور ان کے سمرتکوں کو بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے اور کئیوں کو ادھر مار گرائیا گیا ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی چوبیس ستمبر کو پاکستان کو آگہ کیا تھا کہ وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے پاکستان کے حکمران سن لے ہمارے اٹھارہ جوانوں کا بلیدان بیکار نہیں جائے گا آتنگ کے خلاف سیما پار ایکشن کا یہ صرف ایک ٹریلر ہے اور یہ ٹریلر تب تک دکھایا جائے گا جب تک سیما پار سے آتنگ کا پوری طرح صفایہ نہیں ہو جاتا شنی نگر سے خالد حسین کے ساتھ منی شکلہ زی میڈیا ڈلی پی اوکے میں آتنگ کے خلاف انڈیا نارمی کا آپریشن چل رہا تھا اس وقت کنٹرول روم سے پورے آپریشن پر پانچ لوگوں کی پیننگ نظر تھی لکشا منتری سینا کے تینوں انگوں کے پرموک اور سینا کی ڈی جی ایم او پورے آپریشن کو دیکھ رہے تھے سب سے اہم بات تھی کہ پورے آپریشن کی ویڈیو گرافی یو اے وی سے کی گئی ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں آپریشن سیما پارکی یہ کہانی کل بہت ہی وشوست اور پکی جانکاری ملنے کے اوپر کہ کچھ آتنگوادی لائن آف کنٹرول کے ساتھ لانچ پیڈز کے اندر اکترت ہوئے ہیں اس ارادے کے ساتھ کہ وہ گھسپیٹ کر کے سیما کے اس پار جمہو اینڈ کشمیر کے اندر یا بھارت کے مہتپورن شہروں کے اندر آتنگوادی حملے کر سکیں اس خبر کو ملنے کے بعد بھارتیہ سینہ نے سرجیکل سٹرائکز کل ان لانچ پیڈز کے اوپر کیے ہیں بھارتیہ سینہ کے ڈی جی ایم اور رنویر سنگھ کے اس کھلاسے کے بعد کہ دیش کے جوانوں نے پاکستان ادھکرت کشمیر کے آتنگ کی کیمپوں پر حملہ کیا ہے ہندوستان میں خوشی کی لہر دورنے لگی اور پاکستان میں خلبلی مچ گئے اس اوپریشن کا لکشہ آتنگوادیوں کے نپاک منصوبوں کو وفل کرنا تھا جو کی ہمارے دیش کے ناغریکوں کے جان مال کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے ان کاؤنٹر ٹیرریسٹ اوپریشن کے دوران آتنگوادی اور ان کے سمرتکوں کو بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے اور کئیوں کو ادھر مار گرایا گیا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں آخر سیما پار اتنی بڑی سینی کاروائی کو کیسے انجام دیا گیا 27 ستمبر 2016 پوری آتنگ کی حملے کے نو دن بعد 27 ستمبر کو وار روم میں آپریشن سیما پار کی پوری سکرپٹ تیار کی گئی اس وار روم میں پردھان منتری ناریندر مودی، رکشہ منتری منوہر پریخار سینہ کے تینوں آنگوں کے پرمک اور ڈی جی ایم اور رنویر سنگھ موجود تھے وہی دائے ہو چکا تھا کہ 29 تاریخ کو سورج اگنے سے پہلے سیما پار آتنگ کی کیمپوں پر حملہ ہوگا ان آپریشنز کو اب سماپت کر دیا گیا ہے جن کا ادیشیا کیول آتنگ واردیوں کے خلاف کاروائی کرنا تھا 29 ستمبر 2016 راج 12 بچ کر 30 منٹ سیما پار آتنگ کی ٹھکانوں کی پوری جانکاری جھٹانے کے بعد انڈین آرمی کے پیرا کمانڈوز نے آتنگ کی کیمپوں پر حملہ کر دیا چار گھنٹے کے نون سٹاپ آپریشن کے دوران بھیمبر، ہوت سپرنگ، کیل اور لیپا سیکٹر میں بھارتی سینہ نے ساتھ آتنگ کی ٹھکانیں تبھا کر دیے پاکستانی آتنگ کیوں کو سنبھلنے کا ذرا سا بھی موقع نہ ملے اس لیے انڈین آرمی کے پیرا کمانڈو لائن آف کنٹرول کے پانسو میٹر پار ہیلیکاپٹر سے اتر گئے اور اس کے بعد دو کلومیٹر تک رینگ کر پیرا کمانڈو آتنگ کی ٹھکانے تک پہنچے سبح ساڑھے چار بجے سات آتنگ کی کیمپوں کو تبھا کرنے کے بعد آپریشن ختم ہو گیا اور بھارتی جوان صحیح سلامت ہندوستان لوٹ آئے بعد میں بھارت میں پاکستان کے ڈی جی ایمو کو اس آپریشن کی جانکاری بھی تھی اوڑی حملے کے بعد لگاتار یہ مانگ کی جا رہی تھی کہ اس حملے کا کوئی بڑا جواب دیا جائے اور آج جس طرح سے سینہ نے یہ ساف کر دیا ہے کہ انہوں نے نیانترن ریکھا کو لانگ کر کئی کلومیٹر اندر جا کر جو ملیٹنٹس کے لانچنگ پیٹس ہے وہاں پر سرجکل سٹرائکس کی ہیں اور ان سرجکل سٹرائکس میں وہاں موجود ملیٹنٹوں کو خاصا نقصان پہنچایا ہے ہم کسی بھی صورت میں آتنگوادیوں کو لائن آف کنٹرول کے پار بھیج جک حرکت نہیں کرنے دے سکتے اور یہ ہم بالکل گوارہ نہیں کریں گے کہ آتنگوادی ہمارے دیش کے ناغری کو کور کسی بھی پرکار کا نقصان پہنچا سکیں رکشا منتری منوحر پریقر نے آتنگ کے خلاف اس کامیاب آپریشن کے لیے سینہ کو بدھائی دی کہا جا رہا ہے کہ سیمہ پار آتنگ کے خلاف اس بڑے آپریشن کے لیے بھارت نے امریکہ کو بھروسے ملیا تھا شری نگر سے خالد حسین کے ساتھ منیش شکلا زی میڈیا ڈلی